روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک وطالہ ہماری یہ حاضریاں قبول و منظور فرمائے ہم الحمدللہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سامنے ہیں اور یہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سہن میں ہیں اور یہ جی انہوں نے دھوپ کی وجہ سے چھتریاں لگائی ہی ہیں موسم آج دیکھیں کچھ بادل تھوڑے تھوڑے سے آئے ہوں گئے مدینہ منورہ میں اور باقی الحمدللہ یہ آپ کے سامنے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سائیڈوں پہ ہیتر پیچھت رہی ہیں ساری اور اب ہی ہم یہاں سے چلتے ہیں تو آپ کو دکھاتے ہیں یہ پانی کے لیے لگائی گئی نے ٹوٹیاں پانی پینے کے لیے لوگوں کے پہجئے سامنے کا منصر ابھی ہم اندر انٹر ہوں گے ابھی ہم سین میں ہیں جیسے انٹر ہوتے ہیں تو الحمدللہ سب کے لیے لائی پرواہ کرواتے ہیں اندر تبارکتالہ ہر مومن مسلمان کی جستجوب پوری فرمائے اللہ تبارکتالہ ہمارے ہاظری قبول و منصور فرمائے مشکلات کو آسان کر کے ہمارے یومرہ قبول و منصور فرمائے آمین اللہم آمین اللہ تبارکتالہ یہ جی واش روم ہے یہاں پر جینٹس کے لیے ہے یہ سیڑھی ہیں جو لوگ نیچے جا کے نیچے بھی ہے نا اوپر وضو خانا ہے وہ نیچے واش روم ہے تو سیڑھیاں ہیں لفٹ بھی ہے جو لوگ اس طرح سے جانا چاہے جا سکتے ہیں یہ سہنے یہاں سے جی سامنے ریاض الجنہ یہاں سے لوگ جو ہیں وہ لائنوں میں لگتے ریاض الجنہ کی طرف جاتے ہیں وہ سامنے جو آپ کو دروازے نظر آ رہے ہیں یہ ریاض الجنہ ہے یہاں سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کا کچھ یوں نظارہ نظر آتے ہیں یہ روزے کے ساتھ ریاض الجنہ کا دروازہ یہ جو برامزہ سے بنا ہوا اس میں سے لوگ ویٹ کرتے ہیں یہ اممہ خلق بل گئے انشاءاللہ عزوجل نمبا کی زیارات بھی آج پوشش کرتے ہیں کور کریں جیسے بھاب جبرائیل علیہ السلام ہے جس سے کہ جبرائیل علیہ السلام رہی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاتے تھے مسجد نبوی کی سہن میں سے دروازہ حجرہ مبارک کی طرف جو تھا جس سے کہ جبرائیل علیہ السلام جاتے تھے وہ دروازہ بھی آپ کو دکھائیں گے آگے اسی طرح سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں مسجد میں سے یہی دروازہ روم عورتوں کے لئے بھی بنایا گئے ہیں حضور خانے جو عورتیں حضور کرنا چاہے ہیں تو ان کے لئے یہ نیچے سیڑھی ہیں جا رہی ہیں اور یہاں سے یہ لفٹ ہے لفٹ والی سیڑھی ہیں یہ گیٹ نمبر 364 کے سامنے ہم آج ہوئے ہیں یہ سائٹ جنٹس کے لئے ہے اب یہاں سے ہم حراث کر کے لیڈیز والی سائٹ بجا رہے ہیں گیٹ نمبر 29 سے لیڈیز جاتی ہیں 30, 31 اور 29 یہ گیٹ لیڈیز کے لئے ہم اس طرف جا رہے ہیں انشاءاللہ سو جا جیسے جیسے اس طرف پڑھتے جائیں گے آپ کو دکھاتے جائیں گے اس طرف پڑھ رہے ہیں یہاں سے لکھا ہوگا ہے ریاض الجنہ کے جانے کا راستہ ساکر وہ سامنے جو آپ کو پتا تھا ایک نظر آرہی ہیں شترین پر نیچے یہاں سے ریاض الجنہ کا راستہ ہے لیڈیز جاتی ہیں جہاں سے لیڈیز کے لئے مقصود سے اسے لیڈیز آتے جاتی ہیں یہ گیٹ نمبر 35 ہے و 34 ہے اگر گیٹ نمبر 30 سے لیڈیز کا راستہ شروع ہو جاتا ہے لیڈیز وہاں سے جاتی ہیں یہ گیٹ نمبر 30 اور یہاں سے 29 سے ہم لوگ داخل ہوں گے ایک طرف سے داخل ہوتے ہیں دوسری طرف سے نکلتے ہیں یہاں پہ دیکھیں پیچھے پہاڑ بھی نظر آرہے ہوں گے آپ کو ایتر پہاڑ ہے سارا یہ سامنے ہوتل سے ہیں اور یہاں سے لیڈیز کا داخلہ ہو رہے اندر داخل ہوں میں جا رہے ہیں لیڈیز کے دروازے سے یہ دیکھیں جی بہت خوبصورت نظارہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کے گھر کا یہ سب علماریاں قرآن پاک کے لیے بنائی گئی ہیں یہاں سے آگے راستہ جاتا ہے زیارت کے لیے لوگ چاہتے ہیں آگے سے ابھی بند کیا ہوا ہے راستہ یہ کولر رکھیوں ہیں زمزم پانی پینے کے لیے یہ سائیڈ پہ یہ چیئرز لگی ہوئی ہیں لیڈیز کے لیے جو زمین پہ نہیں بیٹھ سکتی ان کے لیے چیئرز کا انتظام کیا گیا ہے کہ وہ چیئرز پہ بیٹھ کے بادت کر سکے یہ جوٹیوں کے لیے درواز بنایا گی ہیں یہاں پہ لوگ جوٹیاں وغیرہ اتار دیتے ہیں وہ یہ جو آپ کو پلرز نظر آ رہے ہیں یہ یہاں سے ایسی کا انتظام کیا گیا ہے یہاں سے ہوا تھنڈی نکلتی ہے ہم لوگ بوٹلز پھار کے لاتے ہیں پانی کی تو ان پلرز کے اوپر راکھ دیتے ہیں جیسے وہ خوب اچھی طرح تھنڈی ہو جاتی ہیں ایسی کی ہوا لگنے سے اوپرز جیسا ہو جاتا ہے پانی تھنڈا کیونکہ باہر بہت زیادہ ٹمپریچر ہے ہائی یہاں پر فلیم ہے اور بہت زیادہ گرمی ہے تو اندر ایسی چل رہے ہوتے ہیں ہر پلرز کے اندر انہوں نے ایسی سیٹ کی ہوئے ہیں تو وہ اسے کھولنگ اچھی رہتی ہے حالز کے اندر تو یہ تھا جی اندر کا تمام راستہ امید کرتی ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس کے علاوہ آپ سے سب کے لئے دعا کرتی ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کے دربار پر حاضر ہیں اللہ عز و جل کے پیارے نبی آپ رحمت العالمین ہیں آپ کی رحمت تمام لوگوں کو اپنی رحمت میں چھپاتی ہے آپ سب کے لئے اپنی رحمت کو وصی کرتے ہیں نبی پاک ہم آپ کے قلمہ کو گناہگار امتی ہیں ہمارے حال پر رحم کرتے ہوئے اپنی رحمت کے دروازے ہمارے لئے کھول دیجئے ہمارا یہاں آنا جانا قبول و منظور فرمالیجئے اور جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سمیت تمام لوگوں کی شفاعت عطا فرمائے اور ہمیں اپنی شباعت سے بحر و منظور فرمائے ہمارے اس عمرے کو اللہ عز و جل قبول و منظور فرمائے ناظرین اکرام اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولا کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لئے اس کام کو صدقہ جاریہ بنا دے امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو دوسرے لوگوں تک شیئر کر کے اپنے لئے اور میرے صدقہ جاریہ کا ذریعہ ضرور بنائیے گا اللہ تبارک و تعالی آپ کا اور میرا حامی و ناصر اور ہم سب کو یہاں کی حاضریاں بار بار نصیب فرمائیں آمین اللہم آمین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ